وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیرِ خدا کہے جنہیں بابِ سلِ اللہ کہے وہی جن کو آلِ نبی مولانا تارک جمیل صاحب نے آسیم جمیل کی موت سے پہلے کی آخری نات پڑھتے ہوئے کی دل چھو جانے والی یادگار ویڈیو شیر کر کے آج سب کو رلا دیا جو ابھی اسی ویڈیو میں دیکھیں گے آج کی ویڈیو مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے کی موت کے بعد کی سب سے اہم ویڈیو ہونے والی ہے مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے کی خوبصورت آواز میں ایسی نات کی ویڈیو سامنے آئی ہے کہ سننے والے کو پہلے الفاظ میں ہی اللہ پاک یاد آجاتے ہیں رسول پاک نے اللہ کے ولی کی جو نشانیاں بتائیں ہیں ان میں سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کسی اللہ والے کے پاس بیٹھیں یا کسی اللہ والے کی کوئی بات یا کوئی کلام سنیں تو آپ کو اگر اسی وقت اللہ پاک یاد آجائیں تو سمجھ لو کہ جس کی بات کی جارہی ہے وہ اللہ کو بہت محبوب ہے مولانا صاحب نے بھی ریسینڈلی بیان دیتے ہوئے کہا کہ میرے بیٹے کو اللہ پاک نے کچھ اضافی خوبیوں سے نواز رکھا تھا آپ کو یہ جان کر بھی شاید حیرانگی ہوگی کہ آسیم جمیل پیداشی طور پر ہی حافظ قرآن بھی تھے اور ان کی خوبصورت آواز میں تلاوت قرآن پاک کی ویڈیو بھی سامنے آئی ہے جو آل ریڈی ہم آپ کے ساتھ اسی چینل پر ہی شیئر کر چکے ہیں لیکن آج نات کی ایسی ویڈیو سامنے آ چکی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید نات پڑھنے والا کوئی انسان نہیں ہے بلکہ کوئی فرشتہ ہے ایک عام انسان کی آواز میں لطف اور سرور اتنا ہو ہی نہیں سکتا جتنا آسیم جمیل کی موت سے پہلے کی آخری نات میں ہے آسیم جمیل جو اکثر مولانا تار جمیل صاحب کو کہتے رہتے تھے کہ میں بہت جلد اللہ پاک سے جا کر ملوں گا تو اس کا ذکر انہوں نے اپنی آخری نات میں بھی کر دیا تھا آسیم جمیل کی نات پڑھتے ہوئے اگر آپ نے یہ نئی ویڈیو نہیں دیکھی تو کچھ نہیں دیکھا بڑے بڑے جانے منے نات خواہ بھی آسیم جمیل سے آ کر نات سیکھا کرتے تھے آسیم جمیل شاید وہ دنیا کے پہلے ایسے نات خواہ تھے جنہوں نے کسی سے کبھی بھی کوئی نات نہیں سکھی تھی بلکہ اللہ پاک نے جو انہیں خوبیاں دی ہیں ان کی زبان سے ادا ہونے والا ایک ایک لفظ نات بن کر سامنے آیا مولانا صاحب جو آج کے بیان میں بھی کہتے رہے کہ میرا بیٹا اللہ پاک کا ذکر کرتے ہوئے دن رات نہیں تھکتا تھا جب میرا بیٹا اللہ کا ورد کرتا تو اسے کھانے پینے کی بھی کوئی پروان نہیں رہتی تھی اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوتا تھا کہ کھانا کھایا بھی ہے یا نہیں بے شک اللہ پاک نے آسم جمیل کو اپنی بہترین نیمتوں سے نواز رکھا تھا مولانا صاحب نے جب آج بیان دیتے ہوئے دلچیر دینے والے الفاظ کہے کہ ہماری طرف زمیدار اور نوکر کے درمیان ایک فاصلہ ہوتا ہے اور نوکر کبھی بھی زمیدار کے برابر نہیں بیٹھ سکتا اور ملازم ہمیشہ زمیدار سے جھک کر ہی ملتا ہے لیکن جب اپنے کسی بھی ملازم سے آسم جمیل ملتے تو ملازم کو کہتے کہ یار تمہیں تو ملنا بھی نہیں آتا ایسے جھک کر تو صرف اللہ کے آگے دعا کی جا سکتی ہے انسان کے آگے ایسے نہیں جھکا جا سکتا انسان پیسے سے بڑا چھوٹا نہیں ہوتا وہی کربلا میری بات انہی کی بات ہے میرے سامنے وہی ذات ہے وہی جن کو شیر خدا کہے جنہیں باب سل اللہ کہے وہی جن کو آلِ نبی کہے وہی جن کو ذاتِ علی کہے وہی پختہ ہے میں تو خام ہوں اور آسم جمیل اپنے ملازموں سے بھی گلے ملا کرتے تھے یہ آسم جمیل اس علاقے کے واحد ایسے ذمہ دار تھے جو اپنے ملازموں کے ساتھ اپنے بھائیوں جیسا سلوک کرتے تھے ورنہ اس علاقے میں ذمہ دار اور ملازم کے درمیان کا جو فرق ہے وہ شاید اس سے پہلے کبھی ختم نہیں ہوا تھا مولانا تار جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل کے گھر کے ملازمین جو شاید اگر کسی اور گھر میں ہوتے تو وہ ایک نوکر کی حیثیت ہی رکھتے لیکن مولانا صاحب کے گھر میں وہ ملازم ایک فرد کی حیثیت رکھتے تھے اور وہ چیر کے اوپر بیٹھیں یا نیچے کبھی ان کو کبھی بھی اٹھایا نہیں جاتا تھا کبھی بھی کسی نوکر کی کسی ملازم کی کبھی بھی ان کی انسلٹ نہیں کی جاتی تھی آسم جمیل کی موت کو آج چودہ دن مکمل ہو چکی ہیں لیکن ایک باپ کے انصور رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے چودہ دن مسلسل اپنے بیٹے کی جدائی برداشت کرتے ہوئے مولانا صاحب کی صحت بری طرح سے متاثر ہو چکی ہے مولانا صاحب نے آج دل دہلا دینے والے الفاظ میں کہا یہ ایک باپ کے الفاظ ہیں جس کا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا لیکن کچھ مخالف اناصر کی جانب سے مولانا تارک جمیل صاحب پر اپنے بیٹے کی کل خوانی پر بھی تنقیر کی گئی کہ مولانا نے اپنے بیٹے کی کل خانی کیوں کروائی ہے اور آسم جمیل کو خودگشی جیسے الفاظ سے بھی پکارا گیا لیکن وہ تو اللہ پاک کی بہتر جانتا ہے کہ مولانا تارک جمیل صاحب کے بیٹے آسم جمیل کو اللہ پاک نے کس قدر خوبیوں سے نواز رکھا تھا اور جو لوگ آسم جمیل پر تنقید کرتے ہیں وہ بھی آج آسم جمیل کی نات کی یہ ویڈیو دیکھ کر سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کے الفاظ ادا کرتے رہے آسم جمیل جن کے نام پر ای جے ڈبلیو فیکٹری بنائی گئی تھی اور اس فیکٹری میں صبح کے وقت کام کا آگاز آسم جمیل اپنی تلاوتے قرآن پاک اور نات کے بعد ہی کیا کرتے تھے آج جب مولانا صاحب ای جے ڈبلیو فیکٹری پہنچے تو اپنے بیٹے کی اس فیکٹری میں پڑھی گئی آخری نات جو کہ موت والے دن صبح کے وقت کی ہے وہ شیئر کر کے پورے پاکستان کو رولا دیا گیا اس میں کوئی شک نہیں کہ مولانا صاحب کے بیٹے آسم جمیل کی آواز انتہائی خوبصورت ہے اور جو ہم نے اب کے ساتھ مولانا صاحب کے بیٹے کی تلاوت قرآن پاک کی ویڈیو شرکی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو نہیں دیکھی تو چینل کا وزر کر کے آپ اس ویڈیو کو بھی دیکھ ساتے ہیں یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے آسم جمیل کو کچھ ایسی نعمتوں سے نواز رکھا تھا جو شاید کسی عام انسان میں نہیں پائی جاتی آسم جمیل جن کے پاس ایک بڑی فیکٹری ایک آلی شانگر اور کروڑوں روپے کی جائداد ہونے کے باویود بھی گریب مسکین اور جنہیں دنیا پاگل کہہ کر پکارتی ہے ان کے ساتھ ہی دوستی تھی ان کے ساتھ بیٹھ کر ہی کھانا کھاتے تھے یہ کسی عام انسان میں کوالٹی نہیں پائی جاتی کہ ایک ملازم کے ساتھ بیٹھ کر جس کے گندے کپڑے ہوں ایک پاگل جس کو یہ بھی نہیں پتا کہ اس کے کپڑے پاک ہیں صاف ہیں یا نہیں ایک مالک اس کے ساتھ بیٹھ کر اگر کوئی کھانا کھاتا ہے یا اس کے ساتھ نیچے زمین پر بیٹھ کر کوئی بات کرتا ہے تو اس میں اللہ پاک کی آجزی کس قدر زیادہ ہو سکتی ہے وہ آسم جمیل نے آج ثابت کر دیا یہ اللہ والوں کی ہی شان ہوتی ہے کہ میلوں دور سے بھی اللہ پاک کی مخلوق اس اللہ والے سے دعا کروانے آ جاتی ہے آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ آسم جمیل جن سے دور دور سے لوگ دعا کروانے آتے تھے کہ اللہ پاک آسم جمیل کی جو بھی آسم جمیل دعا کرتا ہے اللہ پاک انہیں اسی وقت قبول فرما لیتے ہیں اور یہ اللہ والوں کی خاص نشانیاں ہوتی ہیں کہ اللہ والے اپنے خدا سے سچے دل سے جو دعا کرتے ہیں خدا کبھی ان کو رد نہیں کرتا اللہ پاک مولانا تار جمیل صاحب کو صبر جمیل عطا فرمائے جو آج چودہ دن گزر جانے کے باویود بھی اپنے بیٹے کے گم میں کس قدر انسو بہا رہی ہیں اور آج ممبر پر بھی بھی ہوش ہو گئے